بہت بڑی خبر صدر زرداری کے مالش کا بہت بڑا انام اب تو انسپیکٹر نن لال کو ایسے چور لگانا ہی پڑے گا آئی جی سن غلام نبی مہمن کی جان چھوٹی اور خود کوتوالے شہر مشکل میں آگئے اس پر بات کریں گے پروگرام میں اور اگلی بڑی خبر کہ کراچی کے کون کون سے زونل ڈی آئی جی تبدیل ہونے جا رہی ہے ناظرین میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ایک نئے انداز میں انسپیکٹر نن لال کسی تعرف کے موتاج نہیں ہمیشہ اپنی پوسٹنگ کے حصول کے لیے ایوان صدر کو استعمال کرنے کے عادی ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خاصوصی قیامت کل نے جو ایک ریپورڈ بھی جوائی ہے ان کی ریپورڈ کے مطابق ایوان صدر میں انسپیکٹر نن لال کے ایک نہیں دو دو رشتے دار جو ہے وہ مالشی کی حصے سے کام کر رہے ہیں اور بہت پرانے مالشی ہیں نواب شاہ سے جو ہے وہ ایسے آصف علی زرداری سے جڑے ہیں کہ وہ انہیں جو ہے وہ ایوان صدر تک لے گئے ہیں اور صرف ایوان صدر تک کی وہ محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جو ہے وہ بحیثیت صدر یا ویسی آصف علی زرداری کہیں بھی ٹیول کرتے ہیں یہ دونوں مالشیے سائے کی طرح سے ان کے ساتھ ساتھ جلتے ہیں اتنا گہرا تعلق ہے ان مالشیوں کا آصف علی زرداری سے اور انسپیکٹر نن لال کا ان مالشیوں سے کیونکہ وہ ان کے دون میں بہتی سگے جو ہے وہ قزن بتائی جاتے ہیں اب انہی کی جانب سے جو ہے وہ صدر ملکت سے کہا گیا ہے کہ ان کے قزن انسپیکٹر نن لال کچھ ہے وہ ایسے چھو لگایا جائے اس سے قبل بھی وہ انہیں ایسے چھو لگوانی کیلئے جو ہے وہ صدر کو مجبور کرتے رہے ہیں جس پر جو ہے ایک بار تو خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی مہمن اتنے مشتہل ہو گئے تھے کہ وہ خصے میں خود سی ایم ہاؤس گئے اور وزیر اللہ سے کہا کہ بھئی میں اس انسپیکٹر نن لال کو نہ تو بحال کروں گا نہ میں نبی کم بھی سے نکالوں گا اور نہیں میں نے ایسے چھو لگاؤں گا یہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے انہوں نے باقضہ ایک ویڈیو تک جو ہے کہتے سی ایم کو دکھائی جس میں انن لال کا ادعوہ تھا کہ جو میرا جس نے کاٹنا ہے وہ کاٹ لے اس قسم کے دعوے والی ویڈیو جو ہے وہ آئی جی میں جو ہے وہ خود سی ایم کو بتائی تھی اب یہ وہی نن لال ہے جو اس وقت آہ خود والے شہر کے لیے جو ہے وہ سوہانے روح بن چکے ہیں بہت بڑا پریشر ہے بہت بڑا دباؤ ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید علم اوٹر پر کے وہ فوری طور پر جو ہے خود انسپیکٹر نن لال کو ماری پور تھانے کا ایسے چھو لگائے اب ماری پور تھانے میں جو اس وقت ایسے چھو ہیں ان کا نام ہے مشٹر توفیل توفیل جو ہے وہ خود جاوید علم اوڑوں کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تھارے ہیں تو اب ان کے لیے بڑی مشکل آگئی ہے کہ تھانے کا انتخاب بھی کیا ہے ماری پور کا جہاں ان کا اپنا لادل لگائے اب اپنے لادلے کو وہاں سے وہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں اور خود نن لال کو جو ہے وہ ریفیوز نہیں کر سکتے ہیں منہ نہیں کر سکتے ہیں اگر انہیں نہیں لگاتے ہیں تو ان کی اپنی سیڈ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں یہ ان کے لیے ایک مشکل آگئی ہے کریں تو کیا کریں لیکن اطلاع یہی ملی ہے کہ آج کل میں جو ہے خود نن لال کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کوٹ والے شہر کڑوا گوڑ پیتے ہوئے دل پر جبر کر کے جو ہے وہ انہیں ماری پور تھانے کا ایسے چو لگوائیں لگوائیں لگوا دیں گے آرڈر انت کر دیں گے یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل ایچ مہات سرائقہ اس کو کہتے ہیں سیر پہ سوا سیر اب آگے ہیں دوسری جو بڑی خبر ہے کہ کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز کی تبدیلی کی پورتی اڑاتی اطلاع ملی ہے ابھی کوئی کنفرمیشن اس کی نہیں ہے پولیس ذرا کا کہنا ہے خود ہوم ڈیپارٹمنٹ میں اور خود ہوم منسٹر کی قریبی رفقہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی سمری جو ہے وہ موف ضرور نہیں لیکن اب تک اس پر کوئی عمل درامت کے لیے کوئی تین سے اشارہ نہیں ملا ہے ابھی سمری کہاں سے یہ بھی پتہ نہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ ان کو پوسٹنگ دی جاری اب یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ ایف آئی اے سے ان کی واپسی ہونی کی سنگ پولیس میں اور ان کا ایک ریکوزیشن یہاں سے گئی تھی اس ریکوزیشن کے تحت ان کا کوئی نوٹیفیکشن جاری ہوا بھی ہے یا کہ نہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں ایسٹ کا ڈی آئی جی لگایا جا رہا ہے اسد رضا کی چھٹی ہونے جا رہا ہے اب یہ معلوم نہیں کہ اسد رضا کی چھٹی کیسے ممکن ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ عرفان بلوچ کو جو ہے وہ ساؤت کا ڈی آئی جی لگایا جا رہا ہے اور مقدس حیدر پدر تول رہے ہیں ویسٹ ڈسٹک کے لیے اب یقیناً اس میں تھوڑی بہت کوئی صداقت ہوگی کہ ان میں کس کی کہاں پوسٹنگ ہونے جاری لیکن اس میں سب سے مضبوط امیدوار جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق بتایا جاتے ہیں ڈاکٹر فاروق کی پشٹ پر جہاں ایک طرف جو ہے ایجی مجید کھڑے ہیں تو دوسری جانے وزیر اعلیٰ سن کے پی ایسو فروق بشیر کر رہے ہیں فروق بشیر بھی انہیں جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ ایس لگانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت سرگرم عمل ہے اور رہا مسلا مقدس حیدر کا کہنے میں کہ ان کی پوش پر تو خلو جلال فاروق ملک کھڑے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہ پانچ کھوکے بھی جو ہے وہ دینے کی آفر کی ہے صوبائی وزیر داخلہ کے کارندوں کو اب دیکھتا ہے یہ کہ اس میں کہاں تک صدا کرتے ہیں کیا مقدس حیدر واقعی اس کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گی یہ ایک دو دن میں جو ہے یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ انہوں میں سے کس کی پوسٹنگ ہونے جاری اور خود نن لال کے دونوں مالشی قزن کتنے باس رہیں وہ انہیں ایسے چو ماری پور لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کی کوت والے شہر اپنے لڑ لے ان اسپیکٹر تفیل کو بدستور ایسے چو ماری پور کے حصے سے کام کرنے کا مزید موقع فراہم کریں گے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ اسی کے ساتھ ناظر جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی